اگر آپ کو بتاؤں گے اپنے پیس کس طرح سے ریڈی کرنا ہے خودی اورگنزا پر کس طرح کرنا ہے چھٹ کن سو یوز کرنا ہے ٹینشنس ٹیسٹن کتنیوں جب سب کچھ گائیڈ کروں گی یہ ایک میں فراکٹریش کر رہی تھی ساتھ میں بچا ہوا فیبرک تھا یہاں سے جو آپ کو فلاور نظرم نے کٹ کر لینا ہے یہاں پر میں سولڈنگ آرین یوز کر رہی ہوں سکسٹی وارٹ کا اور ہم نے اس کے اراؤنڈ ساری سولڈنگ آرین کر لینا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس کو کس طرح سے کر رہی ہوں اگر میں اس کو کٹ کروں گی نیڈل سے اگر ایمبرائٹری کا تھریٹ کٹ گیا تو وہ نکلتی رہیں گی اور ساری ادھرتا جائے گا تو اس کے لئے سولڈنگ آرین بہت ضروری احتیاط سے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو میں بہت قریب سے دکھا رہی ہوں جسٹ آپ نے ہلکا ہلکا سا ٹچ کرنا ہے ایمبرائٹری جل جاتی ہے ایک تو آپ ایمبرائٹری کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں ایمبرائٹری کے ساتھ ٹپ میں اس کو کر رہی ہوں اور آرام سے میرا ہو رہا ہے جہاں پر دیکھ سیکونس آرین ہے ستارے کافی زیادہ تھوڑا سا میں کھینچ کے پھر کر رہی ہوں اس طرح کی ایمبرائٹری بھی نہیں جائے اور آرام سے ترتیب کے ساتھ آپ کا سارا فلاور پیچ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ آرام سے نکل آئے گا اگر آپ کے پاس اس طرح کی کافی ساری کپڑے پلس والے کوئی بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سوڑنگ آنے کا یوز کر کے کٹ کر کے شرٹ فراگ پر لگا کے ویریشنز کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے اچھا لگ رہا ہے بس تھوڑا سا دماغ درانے کی ضرورت ہوتی ہے ویریشنز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اگر آپ یہ کشنز پر لگائیں تو چاہ چاند لگ جائیں گے اس طرح سے دو اور تین ملتین لگانے ہیں تو میں باقی بھی ریڈی کر لیتا ہوں یہ ہمارے 3 فراگ آ گئے ہیں اب جو فراگ پر لگانا ہے پہلے اپنے کریج بنا لینا ہے رکھ لینا ہے سب سے آسان بہترین طریقہ ہوتا ہے یو ایو لینے ہیں الٹی سائٹ سے اس طرح کے جو سوفٹ ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو پرس کرنا ہے ایک پل ہو جائے اور مزید جہاں جہاں سے آپ کو لگے وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے کیونکہ اس کی پیٹلز بغیرہ ہیں وہ ادھر ادھر ہوں گی تو آپ نے ادھر بھی لگا دینا ہے اور اس کے بعد مینی آئرن لی تھی اس کا پرپس یہ ہے یہ ہے دیکھیں جی اور گینزہ کی کپڑ بھی بڑی رکھتی جال جاتی تھوڑا سا مسئلہ ہونا تھا تو یہ آرام سے کپڑا بھی ادھر سے دھنی ہوا آرام سے میں نے آئرن کر لیا اور آپ کا پیچ ہے وہ مزید اچھے سے اٹیچ ہوگیا آپ کو اور کیا چاہیے ہوگا یہ ہوتا ہے فائدہ اگر کپس مینی آئرن نہیں ہے تو آپ کو میں لاس میں بتاؤں گی کہ آپ نے آئرن کس طرح سی کرنا ہے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا دوسرے بھی اٹیچ ہو گیا اور اس کے بعد ہم تھرڈ بھی اٹیچ کر لیں گے اس پر میں آئرن آئرن کرنا ضرور ہے کہ بل نہیں آئیں گے ایکول آئے گا اور جہاں سے ہماری گم نہیں لگی ایڈیٹیشن ہوگی تمہاں کے لیے یہاں پر نائلون سٹ آپ کو پیچھ لگا ہے ہر کپڑے کے اوپر دھاگا میں نے ڈالا ہے بل نہیں آنا چاہیے میں نے پیچھے رکھا ہے نیڈل سٹی نمبر کی یوز کی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے پہلے اپنے چیک کر لینا ہے آپ کو اکی آگے ٹھیک دیچے میں نے سیم تھریڈ نامل نلکی کا اوپر میں نے نائلون تھریڈ کیونکہ دیکھیں اس کی ایک فنشنگ اچھی آئے گی ہر فیبرک کے اوپر آپ کی نلکی نہیں چلتی اگر آپ جتنی بھی احتیاط کرنے جو ہم نلکی کا تھریڈ آپ کا نظر آئے گا ہی آئے گا اس لئے آپ نے یہ نائلونگ کیونکہ اس کے اوپر آئرن تھوم کرنے سکتے جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ فیبرک رکھ کے پھر ہم نے آئرن کرنا ہوتا ہے تو یہ تھریڈ جلے گا نہیں اور روز اس طرح کے ریسز بچوں کے پہنے بھی نہیں جاتے تو اس لئے کیونکہ ہر تھریڈ ایک ہی کپڑے کے لئے نہیں ہوتا ہم اس کو مختلف یوز کر سکتا تو یہاں پہ نظر بھی نہیں آئے گا فنشنگ بھی اچھی آئے گی اٹیج بھی اچھے سے ہوگا اور اس کا میں فرق سٹیچ کر رہی ہوں ڈیٹیل میں ویڈیو کٹنگ سٹیچنگ کی ڈالنے کی اس کا ویٹ کیجئے گا ایسے لمبی ہو جانتی ویڈیو تو میں نے کہا پیٹس کی میں الگ سے ڈال دیتی ہوں جو سٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں اٹیج پہ تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جو پیٹس تھی ان کے ساتھ ساتھ بلکل قریب کر کے میں سلائی دے رہی ہوں اور آپ کو تھریڈ کوئی نظر نہیں آئے گا اور فینشنگ بہت اچھی آئے گا اگر آپ کو لگے جہاں پہ اچھی طرح سے آپ نے گم سٹک سے چپکانا ہے دیکھیں اچھے سے چپکا ہوا ہے اس لئے میں آرام سے سٹیچنگ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ نے ٹینشن ٹائٹ نہیں ٹائٹ رکھیں گے تو سٹکنگ کا پرولم آپ کو فیس کرنا پڑے گا کپڑا سوفٹ ہے تو اس کے حساب سے ہم نے ٹینشن اس کی تھوڑی سی لوس کر دینی ہے سمجھ آگئی اس لئے میں اس کی لوس رکھی تھی میں نے کہا سارا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں یہ ہو گیا ہے ڈن ہمارا دیکھیں ایکسٹر میں آگے تک لے کر چلی گئی تھی دیکھتی کیم کامرے میں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ نے پھر اس چیز کا بھی حال رکھنا ہے یہ آپ کو بیک سے بھی فنشنگ دکھا دیتا ہوں یہ میری اس لائک کیوئے وہ کیس طرح کیا ہے اگر یہ اوپر سے ہوتا ہے تو بہت برا لگتا دکھانے کا مقصد یہ تھا اب ہم نے اس کو کرنا ہے آئرن کیسے کرنا ہے ڈیکٹ آپ نے کبھی آئرن جانے جل بھی سکتا ہے اور گنزا ہے پہلے آپ نے سوتھی یا کارٹن کا کپڑا رکھنا ہے آئرن فول گرم نہیں ہونی چاہیے آپ نے پھر اپنے آئرن کرنا ہے کیونکہ میں پاس mini آئرن ہے تو یہ بینفیٹ ہے میں نے کہا جن کے پاس نہیں ہے تو پھر پوچھیں گے ہم کیس طرح سے کریں تو کیسا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اس طرح کے پیچز پڑے ہیں ویڈیو پڑے ہیں ویڈیو پڑے ہیں ویڈیو پڑے ہیں لائک کرنا مت بھولئے گا تو سبسکرائب کر دیجئے گا میلوم کی نیکسٹ اب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھیں اس طرح کی ویڈیشنز کریں اور اپنی کپڑوں کو چارچاند لگائیے بائی بائی